بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھ اور صدمہ پہنچا اس کی وجہ یہ کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ ہماری ترجمانی کرتے ہمیں بڑی امید تھی کہ جو ظلم ہوا ہمارے ساتھ شاید آپ اس پر ہم آواز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن بدقسمتی سے آج جو آپ بیانیاں اپنا رہے ہیں آپ الٹا پی ڈی ایم کی صفوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ تو پی ڈی ایم کے ساتھ جا کر کھڑے ہو رہے ہیں چاہتے ہوئے یا نا چاہتے ہوئے میں نہیں جانتا لیکن کیا آپ کو نہیں پتا کہ کیسے بلے کا نشان چھینہ گیا ہم سے ہم کیوں آزاد لڑ رہے ہیں کس طریقے سے تظلیل کرنے کے لیے الٹے سیدھے انتخابی نشان دیئے گیا ہمارے لوگوں کو کس طریقے سے ایک ڈیڑھ سال میں جو ظلم کیا گیا مقدمے بنائے گئے ہم آج کیمپین نہیں کر پا رہے ہم جنڈہ نہیں لگا سکتے ہم عمران خان کی تصویر پرنٹ نہیں کر سکتے کئی بینر پوسٹر نہیں لگا سکتے کیا یہ نئی نظر آرہا آپ کو اس کے باوجود آپ کہتے کہ یہ بگ جائیں گے یہ خرید لیے جائیں گے وغیرہ یہ جو ہزاروں ازاد امیدوار پورے ملک میں لڑ رہے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا کہ اکثر جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر گھروں سے باہر ہیں فیملی سے دور ہیں اس ملک کے لیے عمران خان کے لیے قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ان پر مقدمے بنائے گئے ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی دباؤ ڈالا گیا ان پر ترہ ترہ کے ظلم کیے گئے کیا آپ کو نہیں پتا اس کے باوجود ہی آج کھڑے آگ کا دریا ببور کر کے آج یہاں پہنچے ہیں انہوں نے حلف لیا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اس کے باوجود ان لوگوں کے خلاف تعمتیں لگا رہے ہیں یہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں کر کے تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ تاریخ میں غلط جگہ خود کو ریجسٹر کرنے جا رہے ہیں آپ یہ تاریخ لکھی جائے گی آپ کا کردار غلط جگہ ریجسٹر ہوگا یہ ایسا نہ کریں لوگوں نے ظلم کے خلاف ووٹ دینا ہے عمران خان کو ووٹ دینا ہے انہوں نے نہیں دیکھنا کس کا کیا انتخاب نشان ہے کون کیا امیدوار ہے عالمگیر ہے بینگن ہے کون ہے کیا کسی کو نہیں دیکھنا یہ چیزیں مائنہ ہی نہیں رکھتی آپ سے زیادہ امید اس لیے رہتی کہ آپ خود اس نظام کا وکٹم رہیں بلدیات میں کیسے آپ کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا اس لیے دکھ رہتا آپ کا سارا توپو کا روخ تحریک انصاف کی طرف ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنا منشور بتائیں لوگوں کو آپ بتائیں کہ کیا ویجن ہے آپ کا اس ملک کے لیے مرکزی سطح پر کیسے آپ وہاں حکومت بنائیں گے اس کے بعد پانچ سال کا کیا پلان ہے اکانومی کا کیا پلان ہے فورن پالیسی کا کیا پلان ہے آپ صوبے میں کیسے حکومت بنائیں گے کیا بجٹ دیں گے کیسے ترقی لائیں گے آپ یہ بتا دیں کہ جو ماضی آپ کا ایک سال ہو گیا ہے بلدیاتی نظام کراچی میں قائم ہوئے اکثریہ ٹاؤنز آپ کے پاس ہیں بلشنک وال ٹاؤن آپ کے پاس ہے نورٹ کراچی وغیرہ کے ٹاؤنز آپ کے پاس ہیں وہاں کارکردگی بتائیں اپنی کہ وہاں آپ نے صفائی میں کیا کام کیا پارکز میں پلی گراؤنڈز میں سڑکو میں شجرکاری میں صفائی وغیرہ ان سب شعبیجات میں کیا کام کیا کیا کارکردگی رہی وہ کارکردگی پرفارمنس لے کر جائے عوام کے پاس اس پر ووٹ مانگیں وہ سب چیزیں رت کر کے آپ کی بندوقوں کا جو ہے وہ نشانہ تحریک انصاف کی طرف ہے اگر آپ یہ سمجھتے کہ اس سے آپ ووٹرز کو کنفیوز کر کے اپنی طرف مائل کر دیں گے تو یہ غلط فہمی ہے کیونکہ تحریک انصاف کا ووٹر پچھلے ڈیڑھ سال سے تیار بیٹھ ہے وہ آٹھ فروری کا ڈیڑھ سال سے انتظار کر رہا ہے سبر کیا ہے اس نے ہر ظلم دیکھا اور سبر کیا کہ جب میرا جمہوری اختیار آئے گا ووٹ کا اس دن میں بدلہ لوں گا تو ان باتوں سے اس بیانیے سے کوئی کنفیوز نہیں ہوگا کوئی آپ کی طرف مائل نہیں ہوگا یہ یاد رکھیں بلدیات میں آپ کو ووٹ پڑا کیونکہ اس میں عمران خان نہیں تھا اور ٹرن آؤٹ دس سے بارہ فیصد تھا اس وقت جو سرویز ہو رہے ہیں پورے ملک میں مور دن سکسٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ٹرن آؤٹ ہو گئی ہے لوگ نکلیں گے عمران خان کے لیے نکلیں گے اس میں کوئی نہیں ٹکے گا یہ اتنا بڑا سونامی ہوگا آپ خود کو تاریخ میں غلط جگہ ریجسٹر نہ کرائیں موسیقی موسیقی موسیقی